بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ چینل نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پر میں آزر ہوں ایک نئے کلاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کلاس نمبر 34 میں یعنی 34 میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو لیکچر ہے جس کا موضوع ہے کراس ٹو ڈاکٹر ہو کنڈکٹڈ پوسٹ مارٹم آف تی ڈیسیز اس ڈاکٹر پہ جرہ کرنا جس نے متوفی کی ناش کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہوتا ہے یعنی متوفی کا جو پوسٹ مارٹم جس ڈاکٹر نے کیا ہوا ہوتا ہے اس پر کس طرح جرہ کی جاتی ہے آج اس سے متعلق ہم ڈسکس کریں گے اور وہ جو متوفی کے سوالات ہوتے ہیں جو اس سے جرہ کے دوران پوچھے جاتے ہیں وہ ون بائی ون آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح سے دیگر گواہ آتے ہیں جو کیلنڈر لسٹ آف چالان میں آئیوں نے تفتیش کے دوران شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے جو ایمیلو ہوتا ہے یا جو ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ریپورٹ جو تفتیش کا حصہ ہوتی ہے تو اس میں سے وہ بھی اسی طریقے سے آتے ہیں اور وہ ایگزیمنیشن انچیف کرتے ہیں اپنا پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں پیش کرتے ہیں اور ایگزیمنیشن انچیف کے بعد اس پہ جو ڈیفینس کا وصل ہوتا ہے وہ جرہ یا کروس ایگزیمنیشن کرتا ہے تو کروس ایگزیمنیشن جب شروع کرتا ہے وکیل ڈیفینس کا وصل تو سب سے پہلے اس سے عمومن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ایکسپیرینس ہے ایسے ڈاکٹر وہ کتنے عرصے کا ہے کتنے عرصے ہوا کہ آپ ایسے ڈاکٹر جو ہے آپ اس پیلڈ میں آئے ہیں اور پھر دوسرا سوال اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے پوٹ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیے ہیں آپ کا اس سلسلے میں کتنا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے کن کن ہسپیٹلز میں اپنی جو سروس ہیں وہ ادا کیے ہیں اس کے علاوہ پھر آتے ہیں اسی جہاں پر وہ یہ پوسٹ مارٹم انہوں نے کنڈکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس سے مطالق پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کی عمومن ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس دن کا پوچھا جاتا ہے کہ اس دن آپ کی ڈیوٹی کب سے کب تک تھی آپ وہاں اکیلے تھے آپ کے ساتھ اس دوران اور بھی ڈاکٹر اس عمل میں جو ہے شریعت ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوئی اور ہے ٹھیک ہے آپ نے خود کنڈکٹ کیا تھا یا آپ نے اپنے جو اور دیگر جونیرز ڈاکٹرز ہیں یا ساتھی ڈاکٹرز ہیں یا کوئر ڈاکٹرز ہیں اس کی مدد سے کنڈکٹ کیا تھا پھر اس کے بعد آپ اس سے ڈیریکٹ کوسٹن پر آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس سلسلے میں ہم آتے ہیں تو وہ آپ اس سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو لاش ہے جو ڈیسیز کی وہ کس ٹائم آپ کے پاس لائے گئے اور اس کے بعد دوسرا کوسٹن یہ ہوگا کہ وہ کون لائے آیا وہ کوئی پرائیویٹ شخص لائے تھا یا کوئی سرکاری اہلے کار کوئی پولیس والا لائے تھا کون لائے تھا یہ کوسٹن اس کے بعد جب آپ نے پوسٹ مارٹم شروع کیا تو کس وقت تھا وہ وقت کیا تھا کتنا ٹائم اس پر لگا اور جب آپ نے ختم کیا تو کیا وقت تھا اس کے علاوہ یہ جو ریپورٹ تھی پوسٹ مارٹم کی آپ نے خود بنائی یا آپ نے دیگر جو کو ڈاکٹرز تھے ان کی مزد سے بنائی پھر یہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھا یہ آپ نے کسی کے حوالے کی آپ کے پاس جو مطالق آئی ہوتا وہ خود اس سلسلے میں آیا تھا اور یہ جو لاش کوئی اگر سیول آدمی کوئی بھیلایا تھا تو کیا ان سے آپ کی پوچھ گچ ہوئی تھی وہ کیا اس کا مطالق کہہ رہا تھا کیا کیا واقعہ ہوا تھا کیا سلسلہ تھا اس کے ساتھ کے کس وجہ سے جو ہے وہ اس کا یا قتل ہوا یا فوت ہوا یا یہ جو ہے اس کے جہاں چلی گئی ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تھا اور یا اگر آپ کے پاس وہ کوئی پولیس والا لے کر آیا ہے تو اس سے مطالق کا کوئی کاغذات آپ کے حوالے کیے تھے اس سلسلے میں جو اسی وقت کوئی اگر پولیس آفیسر ہوتا ہے جو وہاں پر کوئی لکت پڑت کی ہوئی تھی کیا اس سے مطالق آپ سے شیئر کیا اور جو پوسٹ مارٹم آپ نے کیا وہ کہاں پہ کیا پھر کیا متوفق کے جسم پہ زخم تھے اگر تھے تو کون کون سے اس سے پہ زخم تھے وہ کنت آلے کے تھے تیز آلے کے تھے وہ فائر آرم انجریز تھی وہ بلنٹ آرمز کی انجریز تھی وہ گہری انجریز تھی وہ صرف خراش تراشتے وہ ڈنڈے کے چھوڑتے وہ کس چیز کے ضربات تھے اس طریقے سے وہ جو زخم تھے اس کے نوعیت کیا تھی کیا اس زخموں سے صرف جو لگے تھے کیا اس سے اس کی فودگی ہو سکتی تھی کیا اس کی جو فودگی ہے اس میں ڈیلے کا کوئی انصر شامل ہے یعنی وہ ڈیلے کے وجہ سے فوت ہوا ہے زیادہ خون بہنے سے ہوا ہے یا اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوت ہوا ہے اس طرح جو میں نے بولا کہ اگر وہ کند حالے سے ہیں وہ زخم تو کیا اس زخموں سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے یا جو فائر آرم انجریز تھی وہ اس کو جو لگی تھی وہ فیٹل وہ جو ایریاز تھی وہ جو ایریاز تھی وہ جو ہے وہ ایسے جگہ پہ لگی تھی کہ اس سے موت جو ہے واقع ہو سکتا تھا اس طریقے سے آپ نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو پھر آپ نے لاش کس کے حوالے کیا کتنی دیر اس پہ لگی اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو فائر آرم انجریز تھی کیا وہ آر پار تھی جسم سے وہ جو ہے اگر ہم تین سو چور بیس یا تین سو دو میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وائٹل پارٹ ہے کہ نون وائٹل پارٹ یعنی وہ جو زخم تھے وائٹل پارٹ پہ تھے نون وائٹل پارٹ پہ تھے وہ ایک سے زیادہ فائر آرم انجریز تھی ایک سے زیادہ تھے وہ جو ہے وہ ہیوی اصل ہے کہتے یا چھوٹے اصل ہے کہتے اس طریقے سے جس کے آپ نے جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ حوالے کیا تھا اس سے آپ نے کوئی دست ہتھ دیئے تھے کوئی انگوٹہ لگایا تھا وہ کیا اس کا وارث تھا اس کا جاننے والا تھا وہ کون تھا یہ جو بیسیکلی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا جو مقصد ہوتا ہے یہ کوربوریٹیو پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے یہ ڈیریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتا یہ بزاتے خود کسی کیس کو پروف نہیں کرتا ہے کہ جب تک یہ مطالقہ جو واقعہ ہے اس کو کوربوریٹ نہ کریں ان کیس یعنی اگر ایک بندہ جو واقعہ ہوتا ہے کہ وہ فائر آرمز انجری سے فوت ہوا ہے اور یہاں پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں فائر آرمز انجری ہی آج ہے تو پھر وہ اس کو کوربوریٹ کرے گا ان کیس واقعہ یہ ہے کہ نہیں اس ایک بندے کو ڈھنڈوں پہ سے یا کلہاڑی سے یا کسی اور بلنٹ آلے سے مارا گیا ہو اور یہاں پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں فائر آرم انجری آجاتی ہے یا وہاں پر فائر آرم انجریز ہیں واقعات میں اور یہاں پر بلنٹ آلہ کے ضربات آجاتے ہیں تو اس واقعہ کو کوربوریٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ شک پیدا کرے گا تو یہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ جو واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کو کوربوریٹ کرے گا ڈاکٹر کا بیان جو ہے وہ کوربوریٹ کرے گا جب کوربوریٹ کرے گا تو تب جا کے یہ کیس پروف ہونے کی طرف جائے گا اگر یہ کوربوریٹ نہیں کرے گا تو یہ کیس جو ہے شک کا فائدہ دے گا اور شک کا فائدہ ہمیشہ تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کوربوریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے اور یہ ایک ماہر ڈاکٹر کی وساطت سے ہوتی ہے اور جب وہ آتا ہے تو اس پر یہ یہ کروس اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ سچ اور جوٹ کا پتہ لگائے جا سکے اور یہ ہمیشہ زخمی اگر کسی کو زخم آئے ہو یا پھر کوئی زخم مکتاب نہ لاتے ہوئے متوفق وہ ہوا ہو فوت ہوا تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہوتا ہے اور اگر زخمی ہوا ہو تو پھر وہ پولیس اس کا تیب بھی معاینہ کراتا ہے اس حوالے سے تو آج کے لیے میں نے پوسٹ مارٹم پہ بات کی آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ میں زخمی کے حوالے سے جو ڈاکٹر کو لیا جاتا ہے پھر اس کی کیسے معاینہ کیا جاتا ہے تو آنے والے لیکچر میں زخمی کے حوالے سے آپ سے کروس کے حوالے سے بات کروں گا تو آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں حضب معمول کوئی کوئیسٹن دھراؤں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے لیکچرز کے ویڈیو آپ کو ملتے رہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ